اسلام علیکم فرنڈز ارٹیسٹک منٹور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹور جوادینرز آج جو میں ایلسٹریٹر کے ساتھ ساتھ میں جانا آپ کو فوٹو شاپ کا بھی تھوڑا بد بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو ہے میں خود سپورٹر ہوں پاکستان دری کے انصاف کا میں چاہتا ہوں کہ جو ہے جو ہے اتنا زیادہ سپورٹ کر سکم پیٹی آئی کو سپورٹ کروں تو اس طرح سے میں نے یہ کمپین چلائی ہے کہ میں ہر پیٹی آئی کے بندے کو جو ہنا پوسٹر کمپین بنا کے دوں گا جو نیچے کومنٹ کرے گا لائک کرے گا اور ہمارے پیچ کو سبسکرائب کرے گا میں اس کو پوسٹرز بنا کے دوں گا اور اس کی کمپین فیلس بک کمپین میں کر کے دوں گا میں اس کے فیلس بک کمپین کے لئے پوسٹرز بغیرہ ڈیزائن کر کے دوں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور پوسٹر وغیرہ میرا کام پسند آئے گا تو اس کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ اگر میں خود بنا سکتا ہوں تو میں آپ کو بھی سکھاؤں کہ کیسے بنایا جا سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پوسٹر بنایا ہے اوورال اس کو میں نے کیسے بنایا ہے اور کیا کیا ہے کیا کیا ٹیکنک سی اس کی ہیں وہ سب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے اپنے ٹیکنک یوز کر کے پوسٹر کرنا ہے یہ سب ایمیجز ڈیفرن 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 ڈیمیجز ہیں ان سب کو کمبائن کر کے میں نے جائے ایک پوسٹر بنایا ہے تو یہ بھی آپ کو ساتھ سب دکھانا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ہائٹ کر رہا ہوں تو آرستہ سب وہ چیزیں ویزیبل ہو رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ ایمیج ہے مین ہم لوگ کی تو مین ایمیج پہ جاتے ہیں مین ایمیج ہمارے پاس اس جگہ پہ آ رہی ہے اس کو پکڑ کے ہم لوگ جہاں اس سب لے آتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ طریقہ انصاف کو سپورٹ کریں تو اور چاہتے ہیں کہ پیس بک کا پیج یا اگر آپ کے لئے ڈیزائن کر دیں تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ میں لکھیں کہ جانا یہ یہ ڈیٹیلز ہیں تو ہم آپ کو آپ کی ہلپ آؤٹ کریں گے اور آپ کو بنا کے دیں گے پوسٹر چلیں سلتے ہیں پوسٹر کی طرف پوسٹر کو کیسے بنایا میں نے اور کیسے جہاں میں آپ لوگ کی ہلپ آؤٹ کر سکتا ہوں کیسے جہاں اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں پس کریں گے میں نے ایک ایمیج ایمیج لے لیا امران خان کی ہے میں نے جانا گوگل سے لی ہے تو اس کو میں نے کیسے جانا وہ اس کے کواپٹنگ وغیرہ کرنی ہے اور کیسے کرنا ہے فرسٹ اپ آل میج ہے سلیکشن کروں گا سلیکشن کے لئے میج ہے موسٹلی زیادہ تر پین ٹول یوز کرتا ہوں لیکن آپ لوگ سکھانے کے لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایزلی آپ لوگ کے لئے جو چیز ہوگی وہ میں چیز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو لے آپ لے ایزی کیا چیز بن سکتی ہے کیسے آپ کین ٹول کیسے آپ جانا چیزوں کو کر سکتے ہیں اور کیسے وہ چیزوں کو نکال سکتے فرس کریں گے میں نے جانا اس ٹول کے ذریعے اپنے اس ٹول کے ذریعے کوئی سلیکشن ٹول کے ذریعے میں نے جانا اس کو سلیکشن کر لیا اوورال یہ دیکھیں ہالتر سے منس کو سلیکشن کر لیا یہ سلیکشن اوورال آپ کا ہو گئی ہے میں اس کو ڈبل کلک کروں گا اور انٹر کروں گا پھر میں اس کو ریفائن ایجز پر جاؤں گا ریفائن ایجز پر جاؤں گا تو یہ دیکھیں ریفائن ایجز کی جو آپ نے سیٹنگ رسکنی ہے وہ میں آپ کو رکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو سموچمیٹ اس کی ٹھوڑی آگے کر دینا ہے ریڈیس اس کا تہل زیادہ کر دینا ہے ریڈیس کو کم کر دیں ریڈیس کو کم کریں گے تو آپ کا جانا یہ کام ہو جائے گا اوکے یہ دیکھیں آپ نے جو کٹنگ کی ہے یہ زور ترشی کٹنگ ہو گئی ہے تو اب اس کو ریموک کرو بالوں کی سائیڈ پر جو چیزیں اس کو کیسے ریموک کرنا آپ نے جس ٹی برش ٹول پر کلک کرنا ہے اور اس کو اس طرح کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی سائیڈ پر موک ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے جانا ایڈیس کو شاپ نس کرنا ہے شاپ رکھنا ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں اوہر وائز آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں ایڈیس کو میں تو آپ سے یہ سیلسک کروں گا کہ آپ جانا ایڈیس کو اتنا کمکم رکھیں سوٹی بان پر اس کو زیرو پر رہنے دیں اس کو ون پر زیرو پر اس کو ٹونٹی سامن پر رہنے دیں اور اس کو اوکے کریں جب یہ اوکے ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کے پاس ایمیج آ دے گی تو جو ہماری مین ایمیج تھی وہ ہے ہماری اگر آپ کو باتی خاصے کن تو یہ ہے ہماری مین ایمیج مین ایمیج میں پکڑ کے میں جو ہے اس کو اپنی جگہ پر اس جگہ پر ڈراؤپ کر دیتا ہوں اوکے اس جگہ پر میں میں ڈراؤپ کر دیا اس کو ابھی میں نیکسٹ ایمیج پر جاؤں گا کہ میں نے نیکسٹ ایمیج کو کیسے نکالنا ہے بیک رانگ سے تو اس کو لیے میں دوبارہ یہ ہی کلت ہو یہ استعمال کروں گا جس سے مجھے چیزیں آسانی سے آپ جانا سیلیکشن کر سکتے ہیں مجھے چیزیں آل پریس کر کے مائنس ہوگا اور شیفٹ پریس کریں گے تو یہ پلس ہوگی چیزیں میں کنٹرول دی کرتا ہوں شیفٹ پریس کر کے میں نے ساتھ ملا لیا اس کے اور یہ وائٹ کلر کا بیگراؤنڈ ہے تو وائٹ کلر کی یہ چیز ہے تو اس وقت سے سیلیکشن میں مشکل آ رہی ہے اوڈروائز یہ آرام سے آپ کو سیلیکشن دے دے گا یہ دیکھیں یہ میں نے سیلیکشن کر لی اس کو آل پریس کیا اور یہ میں نے کر دیا اور یہ میں نے آل پریس کر کے اس کو بھی کر دیا آل پریس شیفٹ پریس کیا اور یہ اوڈرال سیلیکشن کر دی آل پریس کیا ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی ریموو کر لیا اوکے جی یہ ہم لوگی سیلیکشن ہو گئی ہے صرف اس کے کان ریزر ہیں کان کو میں نے کسی کرنا شیفٹ پریس کیا کان کو بھی ہمارے پاس دوسری میں جا گئی یہ ہماری سیلیکشن ہو گئی ہے پھر ہم ڈبل کلک اس پر کریں گے اوکے کریں گے اور ریفائن ایجز کر لیں گے ریفائن ایجز جب ہوگا ہمارے پاس آلریڈی سیٹنگ ہوئی گیا ریموبر سیٹنگ پر کرنا ہے اور نیو ڈاکومنٹ پر کرنا ہے یہ ہمارے پاس یہ چیز بھی آگئی تو یہ ہمارے پاس دوسری میں جا گئی اس ایمیج کو پکڑ کے اس جگہ پر رکھ لیتے ہیں اوکے نیکسٹ ایمیج تین ایمیجز میں آپ کو خرکو بتاؤں گا کر کے بتاؤں گا اور چوکھی ایمیج آپ لوگ آٹومیٹکلی کر لیں گے یا آپ نے جتنے بھی سپورٹرز کی کرنی ہے ایمیجز بہت عام سے آپ کر لیں گے بس ٹیکنیک سیم ہے آپ نے جسٹ یہ سیلیکشن کر لی میں نے سیلیکشن کر لی اس کو اوکے جی یہ میں نے سیلیکشن کر لی مجھے صرف اتنا ہارپ پارٹ چاہیے کیونکہ میں نے جس طرح وہ چیز بنائی ہے وہ میں آپ کو اگر دکھا سکتا ہوں میں نے اس کو ہارپ پارٹ دیا رہا ہے یہ دیکھیں پھر اب اتنا دیا رہا ہے وہ باقی لیئرز میں چھپ جائے گا چیزیں تو میں جو ہے نا اس کو ہارپ پارٹ کر لیتا ہوں اور کنٹرول نہیں ریفائنیجز کر لوں گا تو یہ ہمارے پاس ایمیج آتے گی جب یہ ایمیج آتے گی پھر اس کو بھی بکڑ کے میں جو ہے اپنی ٹارگیٹ والی ایمیج پر لے رہوں گا اور اس کو اسے باب جا کے رکھتوں گا ہم 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 لوگ چھوٹا کر لیتے ہیں دوبارہ آپ کو چیز دکھاتا ہوں ہمارا کیا تھا یہ تھا ہمارا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ والی ایمیج بھی ہے اس ایمیج کو میں آپ کو کر کے نہیں دکھاؤں گا آپ نے اسی طرح اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے امران خان کی ایمیج کو سب سے ٹاپ پہ آپ لے جو اور ان سب کو پکڑ کے آپ نے کہاں اس کو اس کو آپ نے پکڑ لیا اور اس کو آپ نے اس کو اس کو پکڑ رہنے سے اوکے یہ چیز آگئی ہے آپ کے پاس اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیز آگئی تو آپ نے یہ گرین اور یہ ریڈ بنانا ہے گرین اور ریڈ بنانے کے لئے آپ کو سمپل اگر آپ کو پوٹوشاپ ٹھول آتا ہے تو آپ ارام سے بنانے میں آپ نے سب سے پہلے میں اس کلین کو سیلیکشن کر لیتا ہوں جو پی ٹی آئی کے سنڈے کا کلر ہے میں نے اس کو جا کے میں جو ہے ایک یہ گرین رو کر لیتا ہوں ہاں 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 سب سے اوپر لے جائیں گے اب کیا کرنا ہے میں نیچے والی امیجز کو پکڑ کے جو ہمارے پاس امیجز آ رہے ہیں ان سب کو پکڑ کے میں جوانا لاک کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں ایڈیٹنگ میں کوئی کوپلوم نہ ہو تو ہم میں یہ چیز کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو کوپی سینٹو سینٹ کر لیتا ہوں اور جوانا ادھر ریڈ کلر کر دیتا ہوں ریڈ کلر کے لیے میں ریڈ کلر کو کوپی کر لیتا ہوں اور اس کو بھی کلر دے دیتا ہوں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور ریڈ پہ آکے میں اس کو اکٹل کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ یہ جو ہے یہ گرین تھا اور جہانا دوسرا ریڈ تھا تو اس کو نیچے لے دو اور گرین کو پر لے آو اوورال سیلیکشن کی میں نے اس کو آت پرستہ نیچے کر دیا پھر ان سب کو پکڑ کے ہم لوگوں نے انلوک کر دیا اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا یہ دیکھیں یہ آپچن ہمارے پاس آگئی ہے جو مین چیز ہم نے بنانی تھی وہ چیز ہم نے بنانی لی ہے پھر آپ سوچ رہیں ہم گے کیار باقی چیزیں کیسی آئیں یہ سب جو ہے یہ میرے فرنڈ نے مجھے اوورال بھیجا تھا ووٹس ایپ میں نے جس کافی کی اور پیس کر لیا اگر آپ چاہیں تو پود بھی رائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو پودشاپ آتا ہے تو آپ اس جس کو پود بھی رائٹ کر سکتے ہیں یہ اوپسی ہے ہمارے پاس یہ بیٹ تھا بیٹ دونوں اوورال میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو وہ اوٹومیٹکلی ہو جائے گا دوسرا بھی یہ سیلیکٹ کیا بیٹ کو اور یہ بیٹ کو سیلیکٹ کر لیا شیف پیس کیا یہ بھی اور یہ بھی تینوں سیلیکٹ ہوئے اس کو پکڑ کے اپنی ایمیج پہ ہم وقت لے رہے ہیں اوکے یہ آگیا ہے ہمارے پاس بیٹ بھی یہ ہمارے پاس بیٹ آ گیا تو اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ کیا کریں گے پھر میں ان ایمیج پہ جائیں گے یہ دیکھنے آپ ریڈ کے اوپر ہے اور یہ اس طرح ہے ہم لوگ پہ دوار اپنی ایمیج پہ جائیں گے ہم لوگ کیا کریں گے ریڈ کو تھوڑا سا پکڑ کے اوپر کر لیں گے بیٹ کے نیچے آ جائے گا اور یہ چیز آ جائے گی بیٹ پہ میں نے سیم تو سیم ایمیج پکڑی تھی اور اس کو پکڑ کے میں نے جہانا ڈروپ شیڈو دے دیا دروپ شیڈو اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دروپ شیڈو کی اوپشن آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس دروپ شیڈو دیں گے فائیو دیں گے فائیو دیں گے اور یہ بیٹ آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ اس چیز کو خود ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ جو میں دیکھ رہا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیگراؤنڈ کا کلر کا بسٹر پول یہ جو پوکی ہے یہ ہاف ہے میرے پاس اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ فل ہو جائے تو یہ آپ دیکھ رہیں گے یہ جو ہے ہاف پھا رہی ہے اس کو میں جانب فل کرنے کے لئے میں دوبارہ اسی ایمیج پہ جاؤں گا اس کی کیپ جس سیلیکٹ کرلوں گا میں اس بار پین ٹول کا استعمال کروں گا کیونکہ زیادہ سانی سے میں کر سکتا ہوں پین ٹول سے میں اوورال سیلیکشن کرلوں گا اس کی کیپ کی اور یہ سیلیکشن ہوگی کنٹرول اینٹر دبایا اور کنٹرول جے دبا دیا کنٹرول جے جب کیا میں نے تو یہ ہمارے پاس option آگی پھر ہم میں اس کو پکڑ کے چھوٹا کر لیا اور اس کے سیم تو سیم سائز پہ میں نے اس کو fix out کر لیا جب میں نے اس کو fix out کیا تو پھر اس کے بعد کیونکہ وہ moss clear تھا تو اس کو ہم لوگ edit نہیں کر پا رہے تھے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم نے اس کو adjust کر لیا option to اس کے سر کے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ہم نے stem tool لے لیا stem tool سے ہم لوگ جانا اس کو fill out کریں گے اور ایک shape بنا دیں گے اس کی cap کی جانا آپ بھولانا لگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی کوئی shape بن گئی ہے اس چیز کی اس کے cap کی اس کو تھوڑا سا اور ہم لوگے adjustment کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ shape بن گئی ہے تو اس کے بعد صرف بیگرانڈز کا رہے گیا گیا بیگرانڈز ہم نے کہتے کرنا ہے بیگرانڈز پر میں جاؤں گا تو میں نے ایک لیے بیگرانڈز دیا گا یہ simple یہ اگر آپ اس کو full fill up کریں گے تو یہ ایک جو ہے پاکستان ڈیریکن ساپ کا جھنڈے کا کلر بن جاتا ہے یہ میں نے google سے change لیا تھا اور اس کو گا نے paste کیا اسی طرح آپ لوگ نے بھی کرنا ہے آپ نے اس کا paste کر دینا ہے اس کو اس کی back side سے اور اس کو جانا 34% دے دینا ہے یہ آ گیا ہمارے پاس تو next آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے کنٹرول زی میں کر رکھ کروں تو کہ یہ جو اس کا ایک اکلہ دار ہے اس کو میں ہائٹ کروں تو یہ اس کا ایک اس کی جی الگ سے میں نے لیا تھا اور اس کو دار کے میں نے دے دیا تھا جو لوگ فوٹوشاپ جانتے ہیں وہ چیز یہ چیز جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو اس کو اپنے کیسے کرنا ہے پاتھ کریں میں اس کو hide کر لیتا ہوں اور اس کو down پہ لے جاتا ہوں مجھنبے کو تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر میں اپنے کو دیکھاتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ sky کا color تھا اس کو میں نے ماجر کرنا ہے اس کا sky تھوڑا خراب تھا اس یمجھ کا تو میں نے اس کو چاہاں کہ میں نے اسکا سکائے جوگا اس کو سکر میں نے دے دیا اور اس کو میں نے جوانا پکڑ کے دار نکلیں کر دیا دارکن پر آپ جب جائیں گے آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپچنز ہوتی ہیں جو آپ کو کون سی چیز اچھی لگے آپ وہ چیز کر سکتے ہیں لیکن میں نے دارکن سیلیکٹ کیا کیونکہ یہ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے لئے مارگرپ کے لئے یہ چیز صحیح ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز ہمارے پاس دوبارہ سے بن کے آگئی ہے تو یہ چیز ہم نے اس چکا پر بنائی تھی صرف تبدیلی یہ ہے کو پکڑ کے ہم لوگ جانا پکڑ کے اس جگہ پر رکھیں گے یہ ڈاؤن پر ہے اس طرح سے ڈیجیبلیٹی نہیں آ رہی اس کی اس کی ڈیجیبل کر دیا اور تبدیلی یہ ہے اس جگہ پر آ رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہنہ آپ کا پوسٹر اچھا سا بنایا جائے فیلس بک کی پرموشن کے لیے ایسے ہوگا ہے پرموشن کے لیے آپ کو تو کومنٹ لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں ڈیٹیلز کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ہلپ آؤٹ کر سکیں تو سپورٹ فور بی ٹی آئی میں تو یہی کہوں گا انوان کام کو ایک چانس دینا چاہیے تو سپورٹ کریں بی ٹی آئی کو اور ملتے ہیں ایڈاپلی سٹیٹر کے ٹیٹوریل کے ساتھ جوابی نکتے جاتے دیجئے اللہ حافظ موسیقی